اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پانچ تنوین تنوین کیا ہوتی ہے دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں جیسے یہاں پر تا حرف ہے اس کے اوپر تنوین ہے اب یہ دو زبر یہ کیا ہے یہ تنوین ہے اور تا کیا ہے یہ منون ہے اب یہ تمام حروف جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ منون ہیں جیسے ہم نے یادہانی کے طور پر یاد کرواتی چلوں پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت جب کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو وہ حرف متحری کہلاتا ہے اسی طرح جب تنوین کسی حرف کے اوپر آئے گی تو وہ کیا کہلائے گا وہ متحری کہلائے گا وہ منون کہلائے گا پھر اس کے بعد تنوین بیسیکلی کیا ہوتا ہے تنوین نون شاکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون شاکن کی طرح ہوتی ہے جیسے ہمزہ دو زبر ان ہمزہ دو زر ان ہمزہ دو پیش ان پھر اس کے بعد ہے یہ بھی یاد میں کرواتی چلوں آپ کو کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا علیف اب اس سے میں نے علیف نہیں پڑھا علیف دو زبر ان نہیں پڑھا میں نے پڑھا ہے ہمزہ دو زبر ان کیوں پڑھا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ علیف تب تک علیف ہوتا ہے جب تک اس پر کوئی حرکت نہیں آتی علیف پر جب جزم آجے یا کوئی حرکت آجے تو پھر وہ علیف نہیں رہتا بلکہ وہ ہمزہ بن جاتا ہے تو پھر اب ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے ہمزہ دو زبر ان اس طرح پڑھیں گے ہم پھر اس کے بعد تنوین کے ہجے یعنی سپیلنگ اس طرح کرنے ہیں میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من من میم من اچھا اب یہاں پہ یہ بھی حیال رکھنا ہے یوں نہیں پڑھنا من من یعنی نون کی آواز پلٹ کے آتے ہوئی فیل نہ ہو پھر اس کے بعد ہے زبر کی تنوین کے بعد کہیں علیف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لے جیسے یہ زبر کی تنوین ہے اس کے بعد علیف لکھا ہوا ہے لیکن کہیں پہ یا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہم نے ہجے کرتے وقت یوں نہیں پڑھنا تا علیف زبر دو زبر تن ہم نے یوں نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے پڑھنا ہے تا دو زبر تن علیف کو ہم نے اگنور کر دینا ہے اسی طرح اگر کہیں پہ یا لکھا ہوگا تو یا کو ہم نے اگنور کر دینا ہے پھر اس کے بعد ہے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں لیسن کی پریکٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تا دو زبر تن تا دو زر تن تا دو پیش تن 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 پھر میں دوبارہ یاد کروا رہی ہوں کہ تن 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 یوں نہیں پڑھنا تن 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 اب تا حروف مستاریہ میں شامل ہے تا دو زبر تن تا دو زر تن تا دو پیش تن تون 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 اب ڈیفرینشیئٹ کر کے انہیں پڑھ لیتے ہیں تن تون تین تون 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 زا دو زبر زن علیف کو اگنور کر دینا ہے زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن 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 لال دو زبر لن لال دو زیر زن لال دو پیش لن 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 پھر آگے ہے لوا دو زبر لن لوا دو زیر لن لوا دو پیش لن 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 اب ڈیفرینشیئٹ کر کے پڑھتے ہیں زن لن لن زن لن 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 زن لن لن پھر آگے ہے لاؤ دو زبر سن لاؤ دو زیر لن لاؤ دو پیش لن 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 پھر اس کے بعد ہے سین دو زبر سن سین دو زیر سین سین دو پیش سن 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 سواد دو زبر سون سواد دو زیر سون سواد دو پیش سن سون 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 سن اور اب اس ہم ہم دو زبر سن سن سون رن سین سون 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 سن پھر اس کے بعد آگے ہے سون دو دو پیش دو پیش دوان دوین دون اور دیفرینشییٹ کر کے دن دوان دین دوین دون دون